الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکلو علی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضللہ فلا هادی له ونشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له ونشہدو ان سیدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبیر امین المکینر الكریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدين بری الصلاة والسلام علیکم ای رسول اللہ الصلاة والسلام علیکم يا نبی اللہ وعلا آلیک وآصحابک یا شفیعنا یوم الجزا پیارے آقا علیہ الصلاة والتسلیم کے پیارے دیوانوں یقیناً ہر مسلمان اور ہر مومن اس بات کو اچھی طریقے سے جانتا گئے کہ رجب المرجب کے بعد شعبان المعظم کے بعد جو بابرکت مہینہ آتا گئے جسے ہم اور آپ شعبان رمضان المبارک کہہ کر پکارتے ہیں گئے ہر مسلمان کو اچھی طریقے سے یہ بات معلوم ہے کہ یہ مہینہ جو کچھ ہی دنوں کے بعد ہمارے درمیان جلوہ فروز ہونے والا گئے یہ مہینہ انتہائی عظمت و برکت اور رحمت و کرامت والا مہینہ گئے اور اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بے شمار رحمتیں اور برکتیں اپنے چاہنے والے بندوں پر نازل کی جاتی ہیں قرآن کریم اگر آپ دیکھیں یا حضور علیہ السلام کی احادیثِ طیبہ دیکھیں آپ کو واضح طور پر رمضان المبارک کے مہینے کے حوالے سے فضیلتیں اور برکتیں آیاتِ قرآنیہ اور حادیثِ مبارکہ میں نظر آئیں گی یہاں تک کہ ایک بات اور ایک چیز عرض کر کے پھر میں آگے مسائل کا جو سلسلہ کے وہ ہم شروع کر دیں گے رمضان المبارک کا مہینہ وہ عظیم اور برکت والا مہینہ گئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحتاً اس کے تعلق سے فرمایا گئے بہت طویل حدیث گئے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ اے میرے صحابہ تم پر ایسا مہینہ آنے والا گئے کہ جس مہینے میں اگر کوئی ایک فرض کام کرتا گئے تو اللہ تبارک و تعالی اس ایک فرض کے بدلے میں اسے ستر فرضوں کا ثواب بتا فرماتا گئے ستیر گناہ زیادہ ثواب ملتا گئے اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر کوئی نفلی کام رمضان کے مہینے میں کرتا گئے تو ایک نفل کے بدلے میں اسے فرض کا ثواب دیا جاتا گئے تو یہ بابرکت اور عظمت و رفعت والا مہینہ ان قریب ہمارے دنمیان جلوہ فروض ہونے والا گئے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے جو ضروری مسائل گئے روزے کے تعلق سے زکاة کے تعلق سے تراوی کی نماز کے تعلق سے اور دیگر جو ضروری مسائل گئے ان مسائل کا علم حاصل کرے اور اس مہینے کی برکت حاصل کرنے کی مکمل کوشش کرے اللہ رب العزت آنے والے مہینے کا احترام کرنے اور اس مہینے کی مکمل برکتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے سوالات کرنے سے پہلے ایک عرض ہے کہ آپ حضرات میں سے جو سوال کرنا چاہیں وہ قریب آپ کرنے کے سوال کریں تاکہ مفتی صاحب کو بھی سمجھ پہا ہے کہ سوال کیا کیا چاہنا ہے اور اس کا جواب جنے تو بھی کوشش کی جائے گی حضر شریعت کا حکم اس کے حوالے سے یہ گئے کہ روزے کے حالت میں انجکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا گئے انجکشن لگا سکتے ہیں آپ کو اگر کوئی ضرورت گئے انجکشن لگانے کی ضرورت پیش آگئی ڈاکٹر نے یہ کہا گئے کہ انجکشن اگر نہیں لگائیں گے تو آپ کی پریشانی ختم نہیں ہوگی بیماری ختم نہیں ہوگی تو بالکل شریعت کے اعتبار سے روزے کے حالت میں انجکشن لگانا جائز گئے انجکشن لگانے سے روزہ ہرگز ہرگز نہیں ٹوٹے گا یہ غلط فہمی ہمارے مسلمان بھائیوں کے درمیان پائی جاتی گئے کہ اگر روزے کے حالت میں انجکشن لگائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا ہرگز شریعت کے اعتبار سے ایسا نہیں گئے اب وہ انجکشن کسی بھی علاج کے لیے کسی بھی چیز کے دوا کے لیے انجکشن آپ لگوانا چاہتے ہیں گے شرعن اس کی اجازت ہے اسی طریقے سے روزے کے حالت میں اگر کسی کو خون چاہانے کے حالت پیش آئے گا تو جاں خون چاہا سکتے ہیں یا کسی کو خون دینے کے حالت آئے تو اس کے حالت پیش آئے گا خون دینے اور چاہانے سے روزہ نہیں توٹتا گئے یعنی آپ روزے دار گئے اور روزے کے حالت میں اگر خون دینے کی ضرورت پیش آئے تو اولاں تو اس میں آپ یہ غور کرنے اچھی طریقے سے آپ اتمنان اس بات کا حاصل کرنے کہ خون دینے کے بعد آپ کی کنڈیشن کیسی ہوگی اگر آپ کی کنڈیشن ایسی گئے آپ کو اس بات کا اتمنان گئے کہ خون دینے کے بعد بھی میرے حالت یہ رہے گی کہ میں افطار تک اچھی طریقے سے رہ سکوں گا اور روزہ توڑنے کی مجھے ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کی کنڈیشن ایسی گئے تو بلکل بغیر کسی کراہت کے آپ روزے کے حالت میں خون دے سکتے گئے ایسے ہی جس کو خون چرہانے کی ضرورت گئے وہ بھی انجیکشن کے ذریعہ اور نس میں جو خون چرہتے ہیں نس کے ذریعہ تو اس طریقے پر اگر روزے کے حالت میں خون چرہایا جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا گیا تو خون دینے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خون چرہانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا خون دینے کے تعلق سے میں نے بتا دیا کہ اس میں اولاً آپ اس بات کا اتمنان حاصل کرنے کہ خون دینے کے بعد آپ کی کنڈیشن یہ رہے گی کہ آپ کو روزہ توڑنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اگر آپ اتنے کمزور ہیں کہ خون دینے کی وجہ سے پھر آپ کو روزہ توڑنا پڑے گا تو ایسی صورت میں اب آپ کی جگہ پر آپ کسی دوسرے کو تلاش کر لیں جو طاقتور گئے جو صحیح سالم گئے تندرست گئے وہ ایسا گئے کہ روزہ کی حالت میں اگر خون دے گا تب بھی اس کو کوئی اثر نہیں پڑے گا روزہ نہیں توڑنا پڑے گا ایسے شخص کو تلاش کر کے پھر اس کے ذریعہ خون دلوا دیا جائے تو بلکل اس میں بھی اس سے بھی روزہ نہیں توڑتا لیکن اگر ضرورت ہے تب ہی آپ گلوکوز کے بوٹل یا کوئی اور دوائی کے جو بوٹل چرائے جاتے ہیں وہ آپ لیں ایسا رہی کہ بغیر ضرورت کے صرف طاقت حاصل کرنے کے لیے آپ گلوکوز کے بوٹل استعمال کریں گلوکوز کے بوٹل چرہائے تو یہ مکروغ ہے بغیر ضرورت کے یہ کرنا لیکن اگر واقعی جیسے میں نے بتایا کہ انجیکشن کی ضرورت گئے ویسے ہی بعض لوگوں کی کنڈیشن ہی ہو جاتی گئے کہ بوٹل چرہانے کی بھی ضرورت پیش آتی گئے کوئی دوائی بوٹل میں دال کر کے پھر اس کو بوٹل چرہانا یہ داکتر بتاتا گئے کہ کرنا ہی پڑے گا یہ کام تو بوٹل چرہانے سے بھی روزہ نہیں توڑتا گئے اس سے بھی روزہ باتی رہے گا تو جیسے انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں توڑتا ویسے ہی بوٹل چرہانے سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پرے گا اس طرح کے سوالات عام طور پر مسلمان بھائیوں کی طرف سے ہوتے رہتے ہیں کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے کہ کہ سہری کے وقت آنکھ نہیں کھلتی گئے سات بجے آٹھ بجے نو بجے یا فجر کی نماز کا وقت ہوا اس وقت آنکھ کھلتی گئے ایسا کبھی کبھار اس طرح کا واقعہ پیش آ جاتا گئے اب اس میں بہت سارے مسلمان بھائی سمجھتے ہیں کہ اب میں روزے کی نیت نہیں کر سکتا حالانکہ شریعت کے اعتبار سے رمضان کا جو روزہ گئے ایسے ہی نفل روزہ جو رکھنے گئے محرم کا روزہ ابی شابان کا روزہ رکھا جو بھی نفل روزیں گئے اور رمضان کا جو روزہ گئے تو ان روزوں کے بارے میں حکم یہ گئے کہ دو پہر میں جو زہوے کبرا کا وقت ہوتا ہے زہوے کبرا کا مطلب یہ سمجھ لے آسان الفاظ میں کہ مکرو وقت جو شروع ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ مکرو وقت ہوتا گئے مکرو وقت ختم ہونے کے بعد زہوے کا وقت شروع ہوتا ہے تو وہ جو مکرو وقت گئے زوال کا وقت جس کو کہتے ہیں گے تو مکرو وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے مکرو وقت جیسے سمجھ لے کہ ابھی مکرو وقت بارہ بچ کے چھے منت پر شروع ہوتا گئے تو بارہ بچ کے چھے منت سے پہلے پہلے آپ اگر رمضان کے روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں گے یا نفل روزے کی نیت کرنا چاہتے ہیں گے تو اس صورت میں آپ نیت کر سکتے گے ہاں یہ بات ضروری گئے کہ صبح صادق سے لے کر جو سہری کا وقت گئے وہاں سے لے کر کہ جب آپ نیت کر رہیں گے تب تک آپ نے روزے کے خلاف کوئی کام نہیں کیا کھانا پانی آپ نے استعمال نہیں کیا گئے ہم بستری نہیں کی گئے تو ایسی صورت میں صبح صادق سے جب آپ نے کچھ کھایا پیا نہیں گئے ہم بستری نہیں کی گئے تو آٹھ بجے نو بجے دس بجے بھی اگر آپ روزے کی نیت کرنا چاہتے گے تو روزے کی نیت کر سکتے گے ہاں آپ کو نیت یہ کرنی گے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں نیت آپ کو یہ نہیں کرنی ہے کہ آٹھ بجے سے روزے دار ہوں نو بجے سے روزے دار ہوں نیت آپ کو دل میں ارادہ یہ رکھنا گے کہ میں صبح صادق سے روزے دار ہوں تو بالکل آپ کا روزہ صحیح ہوگا افطار تک آپ اگر بلکل کھائے پیئے بغیر رہیں گے تو آپ کا روزہ مکمل صحیح مانا جائے گا روزے کا ثواب بھی حاصل ہوگا تو روزے کے رمضان کے روزے کی نیت نفل روزے کی نیت کب تک کر سکتے ہیں گے زوال کا وقت شروع ہونے سے پہلے پہلے تک کر سکتے ہیں گے لیکن شرط کیا گیا صبح صادق سے لے کر نیت کرنے کے وقت کے بیچ میں آپ نے کوئی بھی روزے کے خلاف کام نہیں کیا یعنی کھانا پانی اور ہم بستری آپ نے نہیں کی گئے تو اس صورت میں روزے کی نیت کر سکتے ہیں گے تو کبھی ایسا اگر واقعہ پیشا جائے آپ کے ساتھ یا آپ کے متعلقین کے ساتھ کہ آٹھ بجے نو بجے آنکھ کھلی گئے تو بالکل آپ ان کو بتائیں کہ ابھی بھی روزے کی نیت ہو سکتی گئے آپ صرف روزے کی نیت کر لیں بغیر کچھ کھائے پیئے تو انشاءاللہ آپ کا روزہ صحیح ہوگا اور روزے کا ثواب بھی آپ کو حاصل ہوگا نیت چاہے نماز کی نیت ہو یا روزے کی نیت ہو کوئی بھی نیت زبان سے کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے نیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دل میں ارادہ ہونا چاہیے پکا ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کل روزے دار ہوں یا کل کا جو دن آنے والا کہ اس میں میں رمضان کا روزہ رکھتا ہوں اس طریقے سے ارادہ ہونا چاہیے ایسے ہی نماز کے لیے جو ہم آتے ہیں گے نماز میں بھی آپ شرائط میں بار بار پڑھتے ہوں گے سنتے ہوں گے کہ نیت یہ نماز کے لیے شرط گئے تو یاد رکھیں کہ یہ نیت جو یہاں پر بھی کہی نیت کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا جاتا گئے تو زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں نماز کے لیے بھی زبان سے نیت ضروری نہیں ہے بلکہ زبان دل میں ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کونسی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یہ ارادہ اگر آپ کے دل میں گئے تو وہ نیت آپ کی مانی جائے گی اور شرط جو گے وہ پالی جائے گے تو نماز گئے روزہ گئے کسی بھی صورت میں زبان سے نیت کرنا ضروری نہیں گئے آپ کے دل میں پکا ارادہ گئے تو وہ کافی گئے اسی کے ذریعہ آپ کی نماز بھی صحیح ہوگی روزہ بھی صحیح ہوگا اس میں پہلے کیا کرے گا اس سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیں بعض لوگ یہ سمجھتیں گے ہمارے مسلمان بھائیوں میں بہت سارے لوگ یہ سمجھتیں گے کہ اگر آدمی پر غسل کرنا ضروری گئے آدمی پر غسل کرنا فرض گئے غسل کرنا ضروری گئے تو ایسی کنڈیشن میں روزہ کی نیت صحیح نہیں ہوتی ہے یعنی اگر کوئی روزہ اس حالت میں شروع کرنا چاہے روزہ کی نیت کرنا چاہے تو بہت سے لوگ یہ سمجھتیں گے کہ غسل فرض ہونے کی صورت میں روزہ کی نیت صحیح نہیں ہوتی حالانکہ ایسا شریعت کے اعتبار سے نہیں ہے روزہ کے نیت کرنے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ پر غسل کرنا ضروری نہ ہو اگرچہ آپ پر غسل کرنا فرض گئے تب بھی آپ روزہ کی نیت کرنا چاہتے گے تو کر سکتے گے تو اگر سہری کے لیے بیدار ہوئے آپ پر غسل کرنا ضروری گئے اگر وقت موجود گئے یعنی سہری کا وقت ابھی کافی موجود ہے آدھا گھنٹا پونہ گھنٹا گئے آپ آرام سے دس پندرہ منت میں غسل سے پارک ہو جائیں گے پھر سہری بھی کر لیں گے تو اس صورت میں آپ پہلے غسل کر لیں اس کے بعد پھر سہری کھائے یہ بھی کر سکتے گے کہ ڈائریک آپ پہلے سہری کھا لیں اس کے بعد پھر غسل کریں تو دونوں صورتیں ہو سکتی گئے شریعت کے اعتبار سے ایسا کوئی مسئلہ نہیں گئے کہ روزہ کی نیت غسل فرض ہونے کی صورت میں نہیں ہو سکتی بلکہ غسل فرض گئے تب بھی روزہ کی نیت صحیح ہوگی اعتلام تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ نین کے حالت میں خواب میں کوئی ایسی غلط تصویر نظر آتی گئے اور اس کی وجہ سے منی نکل جاتی گئے ویڈیا نکل جاتا گئے خواب ہی کی حالت میں سونے ہی کی حالت میں تو اسی کو اعتلام کہا جاتا ہے انگریزی میں اس کو نائٹ فال کہتے ہیں گے تو اس کے حوالے سے شریعت کا حکم یہ گئے کہ احتلام ہونے سے روزہ نہیں توٹتا گئے روزے کے حالت میں جیسے بتایا گیا نو دس بجے آپ بیدار ہوئے آپ نے دیکھا کہ احتلام ہو چکا گیا تو احتلام ہونے سے روزہ نہیں توٹتا گیا روزہ باقی رہے گا آپ یہ سورت جو بتا رہے گا کہ نیت کرنا بھول گیا یعنی شہری کے لیے بیدار بھی ہوا بیدار ہی نہیں ہوا شہری کے لیے بیدار نہیں ہوا صبح صادق کا وقت نکل گیا اب اسے روزہ کی نیت سے مانگا روزہ نے نیت نہیں کیا لیکن کھایا پیا کچھ نہیں اب بے علمی کی وجہ سے کہ مجھے جہوہی کبرا سے پہلے نیت کرنی چاہیے لیکن نیت بھی نہیں کیا پورا دن بھوکھا رہا ہوا تو ایسی صورت میں اس کا روزہ نہیں ہوگا زہر کی نماز کے بعد اب اگر یہ چاہے کہ میں روزہ کی نیت کرنوں تو نہیں ہو سکتا گی مکرو وقت جو زوال کا وقت عوام کہتی گئے اس سے پہلے پہلے نیت کرنا ضروری گئے اگر کسی کو مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ آٹھ نو وجہ بھی نیت کر سکتے گے مسئلہ معلوم نہیں تھا پھر بعد میں کسی سے مسئلہ پوچھا معلوم ہو گیا اب زہر کی نماز کے بعد اگر وہ نیت کرنا چاہے زہر کا وقت شروع ہونے کے بعد نیت کرنا چاہے تو اب اس کو اجازت نہیں ہے اب وہ روزہ ایک جو چھوٹا گیا اس کو بعد میں رکھنا ضروری ہوگا اگر اپنے آپ الٹی ہوئی گئے دو صورتیں ہوتی ایک تو یہ کہ آدمی جان بچ کر کے الٹی کرتا ہے انگلی ڈال کر کے یا کوئی ایسا طریقہ اپناتا گیا جس سے جان بچ کر اس کو الٹی ہو جائے اور ایک یہ کہ اپنے آپ الٹی ہو جاتی گئے تو جان بچ کر تو عام طور پر ایسا نہیں کرتے ہیں لوگ کہ روزے کے حالت میں جان بچ کر الٹی کرے لیکن اپنے آپ الٹی ہونا یہ بہت سارے لوگوں کو یہ حالت پیش آتی گئے کہ روزے کے حالت میں اپنے آپ الٹی ہو جاتی گئے تو اگر روزے کی حالت میں اپنے آپ الٹی ہو گئے اور الٹی میں کھانا پانی پیلا پانی اس طریقے سے نکلا گئے اور وہ تو ایسی ایسی الٹی ہوئی گئے کہ پورا موہ بھر جائے اتنی زیادہ الٹی ہوئی گئے کہ آدمی اگر روکنا چاہے تو بھی روک نہ سکے اور اس میں سے اس نے جو بھی کھانا پانی نکلا گیا اس کو پیٹ کے اندر حلق کے اندر نکلنے کے بعد واپس اتار دیا تو صرف اس صورت میں روزا توٹے گا اچھی طرح آپ ذہن میں بڑھا لیں الٹی کیسی ہوئی گئے اپنے آپ الٹی ہوئی گئے اور الٹی میں کھانا یا پیلا پانی نکلا گیا اور ایسی الٹی ہوئی گیا کہ جس سے موہ بڑھ جاتا گیا روکنے سے بھی آدمی روکنے پر استطاعت اور طاقت نہیں رکھتا اور جو بھی الٹی میں نکلا گیا اس میں سے کچھ اگر وہ پیٹ کے اندر حلق کے اندر اتار دے تو صرف اسی صورت میں روزہ توٹتا گیا عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پر کیا کرتے ہیں جو بھی الٹی میں نکلتا گیا اس کو باہر پھینک دیتے ہیں تو اس صورت میں بلکل روزہ نہیں توٹتا گیا بہت سارے مسلمان بھائے اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ روزے کے حالت میں اگر الٹی ہو جائے تو اس کی بنیاد پر روزہ توٹ جاتا گیا ایسا ہرگز نہیں گیا الٹی ہوتے ہوئے بھی روزہ باقی رہے گا صرف ایک صورت جو بیان کی گئی اگر اپنے آپ الٹی ہوتی گئے تو اس ایک صورت میں روزہ توٹے گا اور عام طور پر ایسا نہیں ہوتا گیا کہ جو نکلے اس کو آدمی اندر واپس پہنچائے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا گیا لہذا ایک ہی صورت میں روزہ توٹے گا باقی کسی صورت میں روزہ نہیں توٹے گا اب یہ تو الٹی کے بارے میں آپ نے پوچھا ایسے ہی اس میں کبھی کبھار ایسا ہوتا گیا کہ روزہ کے حالت میں کوئی بیماری لائک ہو گیا جیسے پیٹ کا درد شروع ہو گیا سر کا درد شروع ہو گیا اور کنڈیشن ایسی گئے کہ افتاری میں ابھی وقت باقی گئے اور وہ بیماری اس کی بڑھتی جا رہی ہے تکلیف بڑھتی جا رہی ہے اب داکتر یہ کہتا ہے کہ جب تک آپ گولی نہیں لیں گے یا جب تک آپ دوائی نہیں لیں گے تب تک آپ کو آرام نہیں ہوگا اور بہت زیادہ تکلیف ہے یعنی برداشت کے باہر گئے بہت زیادہ بیماری گئے تکلیف گئے پریشانی گئے تو اس صورت میں بھی ایسے ہی کمزوری کمزوری کا مطلب بلکل اب آخری حد تک پہنچ چکا گئے کہ برداشت ہی نہیں کر سکتا بغیر پانی پیے یا بغیر کچھ کھائے بلکل برداشت ہی نہیں کر سکتا گئے اگر واقعی ایسی صورت گئے یا بیماری کے بارے میں میں نے بتایا کہ ایسی تکلیف ہے کہ افتاری تک برداشت نہیں کر سکتا اور کوئی ایسی صورت بھی نہیں ہے کہ بغیر دوائی کھائے اس کو آرام ہو جائے اگر ایسی صورت ہے جیسے انجیکشن لگوا کر کے آرام ہو سکتا گیا تو انجیکشن لگوا کر کے اس تکلیف سے راحت حاصل کرنے کی کوشش کریں لیکن دوائی کھانی ہی پڑے گی تو اس صورت میں اب شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ جب بہت زیادہ تکلیف اور پریشانی گئے تو آپ دوائی کا استعمال کر سکتے گئے آپ کے لئے اجازت گئے وہ ایک روزہ آپ کا جو ٹوٹے گا تو بعد میں آپ کو اس کی قضا کرنا ضروری ہوگا لیکن یہ انتہائی سخت مجبوری اور پریشانی کے حالت میں یہ مسئلہ رہے گا یہ بھی ذہن میں رکھے ایسا نہیں کہ عام حالت میں معمولی سی کمزوری کا احساس آپ کو ہو رہے گئے یا کچھ تکلیف اور بیماری کا احساس ہو رہا گئے تو آپ روزہ توڑنے ہرگز اس کی اجازت نہیں ہوگی اس میں بہتر یہ ہوتا کہ اگر آپ پر غسل کرنا ضروری گئے اور غسل نہیں کرتے گے ڈائریکٹ آپ سہری کرنا چاہتے گے تو عام حالات میں بھی یہ صرف روزے کا معاملہ نہیں عام حالات میں بھی بہتر یہ ہوتا گئے کہ کم سے کم آپ یا تو وضو کر لیں یا وضو نہ کریں تو موہ میں کلی کر لیں ہاتھ وغیرہ کو دھولے یہ صرف بہتر گئے اور گناہ اس میں کوئی بھی نہیں گئے اگر آپ بغیر کلی کیے ہوئے بغیر وضو کیے ہوئے ڈائریکٹ کچھ کھا پی لیتے ہیں گئے تو اس کی بنیاد پر گنے گار نہیں ہوں گے تو عام حالات میں بھی بہتر یہ ہوتا گئے جیسے رات میں غسل کرنا فرض ہو گئے اب آپ پانی پینا چاہتے ہیں گے کچھ کھانا چاہتے ہیں گے تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہوتا گئے کہ آپ وضو کرنے کم سے کم یا پھر یہ کہ کلی کر لیں ہاتھ کو اچھی طرح دھولیں پھر آپ کچھ کھائے پیئے تو یہ بہتر گئے کریں گے تو اچھا گئے لیکن ایسا اگر نہیں کرتے گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا جان بوچ کر کے اب اس میں یہ ایک اجمالی طور پر میں آپ کو سمجھانے کے لیے ورنہ مسائل تو بہت ساریں گے اس کے تعلق سے اور صورتیں بھی بہت ساری گئے بس یہ ذہن میں رکھیں کہ جان بوچ کر بغیر کسی مجبوری اور بغیر کسی پریشانی کے جان بوچ کر کے اگر کوئی اپنا روزہ توڑتا گئے کھا لیتا گئے پانی پی لیتا گئے یا پھر وہ جمع کرتا گئے ہم بستری کرتا گئے تو جان بوچ کر اس کو یاد ہے کہ میں روزے دار ہوں اور کوئی مجبوری اور پریشانی بھی نہیں ہے تو اس صورت میں اگر وہ کھانا کھاتا گئے پانی پیتا گئے یا ہم بستری کرتا گئے تو اب اس کا وہ روزہ تو ٹوٹے گا گی اب اس پر حکم یہ رہتا گئے کہ اس کو قضا بھی کرنی گئے ایک روزے کی قضا بھی کرنی گئے اور کفارے میں اس کو ساٹھ روزے رکھنے گئے سکسٹی کفارے میں ساٹھ روزے رکھنے گئے ایک روزہ قضا کا اور کفارے کے ساٹھ روزے تو کل ملا کر کے اس کو ایکسٹھ روزے رکھنے گئے یہ کفارے کا حکم ہوتا گئے جان بوچ کر بغیر مجبوری کہ اگر کوئی روزے کو توڑتا گیا یعنی کھانا کھا لیتا گیا پانی پی لیتا گیا ہم بستری کرتا گیا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے وہ بھی مسلسل ساتھ روزے رکھنے گے بیچ میں گیپ رکھنے اجازت نہیں ہے گیپ کی کہ بیچ میں آپ کوئی دن چھوڑ دیں مسلسل ساتھ روزے رکھنا یہ ضروری ہوتا گیا اب اس میں واقعی اگر ایسا گیا کہ ساتھ روزے نہیں رکھ سکتا گیا اگر واقعی ایسا گیا تو اس میں پھر ایسا نہ ہو کہ اپنے طور پر یہ سمجھ لیں کہ ساتھ روزے ایک ساتھ رکھنا تو اس میں پریشانی ہوگی تو واقعی پریشانی ہوگی لیکن معمولی پریشانی یا معمولی تکلیف کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہاں اگر کوئی برہا شخص گئے یا کوئی واقعی ایسا بیمار گئے کہ مسلسل ساتھ روزے نہیں رکھ سکتا تو اب اس کے اوپر حکم یہ رہتا گیا کہ ساتھ مسکین کو ساتھ فقیروں کو دو ٹائم پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا ہے یا یہ بھی کر سکتا گیا کہ صدقہ فطر کی مقدار صدقہ فطر جو ہم رمضان میں ادا کرتے ہیں گے تو ایک صدقہ فطر کی مقدار ایک فقیر کو دیں ایک مسکین کو دیں اس طریقے سے ساتھ مسکین کو ساتھ صدقہ فطر ادا کرے تو یہ دوسری کنڈیشن گئے دوسری حالت گئے لیکن اول اگر روزے کی طاقت گئے تو روزہ رکھنا ہی پڑے گا ہاں واقعی روزے کی طاقت نہیں ہے تو ایسی صورت میں ساتھ مسکین کو ساتھ فقیروں کو دو ٹائم پیٹ بڑھ کے کھانا کھلا ہے یا پھر صدقہ فطر کی مقدار ہر فقیر کو ہر مسکین کو دے دیں تو یہ بھی ہو سکتا کہ اس کے ذریعہ بھی کفار آدھا ہو جائے گا جی جی وہیں مراد اس میں ایک ہی دن میں اگر آپ دیتے گے تو دو پانچ کو دیں گے اگرچہ دو پانچ کو سمجھئے کہ ساتھ صدقہ فطر آپ نے گن کر کے دو پانچ فقیروں کو دے دیے تو ایک ہی دن میں اگر آپ دیں گے تو جتنے فقیروں کو دیں گے اتنا ہی صدقہ فطر مانا جائے گا پانچ فقیروں کو آپ نے ساتھ صدقہ فطر ملا کر کے دے دیے تو یہ مانا جائے گا کہ آپ نے ابھی پانچ ہی صدقہ فطر ادا کیے گے ابھی پچپن صدقہ فطر ادا کرنا آپ پر ضروری گئے ہاں یہ کر سکتے ہیں کہ جن پانچ کو آپ نے آج دیا پانچ فقیروں کو آپ نے پانچ صدقہ فطر آج دیا پھر کل انہی پانچ کو دیا پھر تیسرے دن انہی پانچ کو دیا چوتھے دن دن بدلتا رہے انہی پانچ کو آپ صدقے فطر دیتے رہے تو اب آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں آج پانچ کو دیا تو پانچ صدقے فطر آپ کے ادا ہو گئے کل دیا پانچ کو وہی پانچ ہے تو دوسرے پانچ ادا ہوئے دس ہوئے پندرہ بیس پچیس تیس اس طریقے سے وہی پانچ کو آپ دینا چاہتے ہیں کہ تو دن بدل کر کے دے ایک ہی دن میں آپ ایک فقیر کو کتنے بھی صدقے فطر کی مقدار دے دیں گے لیکن وہ ایک ہی مانا جائے گا ایک ہی فقیر کو یا دو پانچ فقیروں کو دینا چاہتے ہیں تو دن بدل کر کے ان کو دیتے رکھیں یہاں تک کے ساتھ صدقے فطر کی مقدار ہو جائے تو اس صورت میں صدقے کفارہ لازم نہیں ہوگا صرف قضاء لازم ہوگی اب میں نے بتایا کہ بہت ساری اس میں صورتیں نکلتے یہ ایک اجمالاً میں نے آپ کو ایک بات بیان کر دی کہ اس صورت میں آپ کو سمجھنا ہے کہ کفارہ لازم ہے اب یہاں پر جو صورت بیان کی انہوں نے اس صورت میں کفارہ لازم نہیں ہوگا حضرت اتنا بڑا آدمی ہے کہ روزہ رکھنے کی اُسنے نینجت کو کی اور تمہیں تلو روزہ رمضان میں رکھوں گا لیکن پھر بعد میں ایک دو روزے رکھے پھر ایسا ہوا کہ بھئی میں اب روزہ نہیں رکھ پاؤں گا یا کوئی اس کو سگر جیسے ایسی بیماری ہے کہ روزہ تو رکھتا ہے لیکن شام تک اتنا بھی سارا پریشان ہو جاتا ہے کہ دوسرے دن میں ایسا سلتا ہے کہ اب میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا تو اس کے لئے کیا ہے کفارہ دینا پڑے گا کہ پھڑیا دینا پڑے گا یہ برہے کے بارے میں جو آپ نے پوچھا ہے اولاں تو اس کے بارے میں بتا دیتے ہیں گے کہ اگر واقعی برہا اتنا ہو چکا گیا کہ روزے کی طاقت اس میں نہیں ہے آٹھ گھنٹے تک دس گھنٹے تک بغیر کھائے پیے رہے بغیر دوائی لیے رہے ایسا ممکن نہیں ہے اس کو روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت ہی نہیں ہے اور ساتھ میں یہ بھی معاملہ آگئے کہ اب یہ بات دماغ میں بیٹھ چکی گئے کہ آئندہ بھی اب اس کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوگی کہ وہ روزہ رکھ سکے جیسے مثال کے طور پر اسی سال کسی کے عمر ہو چکی گئے پچاسی سال عمر ہو چکی گئے اور کمزوری بھی بہت زیادہ آگئے نہ ابھی روزہ رکھ سکتا گئے اور یہ بھی کوئی امید نہیں ہے کہ آئندہ وہ اچھا ہو جائے تندرست ہو جائے اور آئندہ اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آئے گی ایسا بھی نہیں ہے تو ایسے برہے کو شریعت کے اعتبار سے شیخ فانی کہا جاتا ہے شریعت کی اسطلاح میں اور قرآن کریم میں اس کے حوالے سے واضح طور پر حکم موجود گئے کہ اگر کوئی ایسا برہا گئے ابھی بھی روزہ کی طاقت نہیں گئے اور آئندہ بھی مرتے دم تک طاقت نہیں آئے گی یہ امید ہے یہ زندے غالب گئے غالب گمان گئے تو اس صورت میں اب اس کے لیے حکم یہ رہتا گیا کہ روزہ کی جگہ پر وہ فدیہ دے سکتا گیا ایک روزہ کے بدلے میں ایک فدیہ یعنی ایک صدقہ فطر ایسے کی دو روزے چھوٹیں گے دو صدقہ فطر جتنے روزے چھوٹیں گے اتنے صدقہ فطر وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک صدقہ فطر کے حساب سے دے سکتے ہیں گے اور وہ فدیہ کس کو دے سکتے ہیں گے جس کو زکاة دے سکتے ہیں گے اسی کو فدیہ بھی دے سکتے ہیں گے تو یہ حکم رہے گا اس بڑھے کے حق میں جس میں ابھی بھی طاقت نہیں گیا اور آئندہ بھی امید گئے کہ اب اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آئے گی اور یہاں بھی یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ آپ نے غور کر لیا والی صاحب کے حالت ایسی ہے دادہ کے حالت ایسی ہے کہ ابھی نہیں روزہ رکھ سکتے ہیں آئندہ بھی امید نہیں ہے کہ روزہ رکھ سکیں لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے مان لیجئے کہ دو تین سال تک کہ آپ نے روزے کے فدیہ ادا کر دیے لیکن والی صاحب یا دادہ کے حالت اللہ کے فضل سے پھر ایسی ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تندرستی عطا کر دی اب ان کی کنڈیشن ایسی گئے کہ وہ روزہ رکھ سکتے ہیں گئے تو وہ جو دو تین سال کا فدیہ آپ نے دیا گئے اب وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اور اب جب طاقت آ گئی گئے تو اب ان پر روزہ رکھنا ضروری ہوگا وہ ایک مہینہ دو مہینہ تین مہینہ جتنے بھی روزے باقی گئے وہ روزہ رکھنا اب ان پر ضروری ہوگا تو فدیہ آپ نے ادا کیا اس کے بعد بھی مرنے سے پہلے پہلے اگر ان کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت آ جاتی گئے تو پھر وہ فدیہ کافی نہیں ہوگا بلکہ اتنے روزے ان کو رکھنے پڑیں گے اور وہ فدیہ آپ نے جو دیا گئے وہ نفلی صدقہ ہو جائے گا اس کا ثواب آپ کو ملے گا آپ کے والد صاحب کو دادا کو ملے گا لیکن روزہ رکھنا اب ان پر ضروری ہوگا تو یہ تو ہو گیا برہے کا معاملہ اب حافظ صاحب نے بیمار کے تعلق سے بتایا سگر کا مریض گئے یا کوئی ایسی بیماری گئے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتا گئے تو اب اس میں اولاں تو یہ گئے کہ جیسے گرمیوں کے موسم میں اس کی حالت یہ رہتی گئے کہ روزہ نہیں رکھ پائے گا چونکہ طویل روزہ ہوتا ہے لمبا روزہ ہوتا ہے لیکن وہی اگر سردیوں کے موسم میں بارش کے موسم میں اگر وہ چاہے تو روزہ رکھ سکتا گئے بعض بیمار ایسے رہتے ہیں کہ کہ گرمی کے موسم میں برداشت نہیں کر پائیں گے روزہ نہیں رکھ پائیں گے لیکن تھنڈی کے موسم میں بارش کے موسم میں اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں کہ آٹھ نو گھنتے کے لیے بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں گے تو ایسے مریض جو گئے کہ گرمی میں نہیں رکھ سکتے ہیں گے روزہ تھنڈی کے موسم میں رکھ سکتے ہیں گے تو ان کے لیے حکم رہے گا اجازت گئے کہ گرمی کے موسم میں نہ رکھیں بعد میں جب رکھنے کی طاقت آئے اس وقت وہ ان روزوں کی قضاء کر لیں ایک تو یہ گئے دوسری صورت یہ گئے کہ بلکل روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر ہے ہی نہیں نہ گرمی کے موسم میں روزہ رکھ سکتا گئے نہ تھندی کے موسم میں روزہ رکھ سکتا گئے نہ بارش کے موسم میں روزہ رکھ سکتا گئے ایسا بیمار گئے کسی کو ایسی بیماری گئے تو اب اس میں بھی یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جو بیماری گئے اس کے بارے میں دوائی چل رہی گئے اور ڈاکٹر یہ بتاتے گے کہ ایک سال دو سال تین سال تک دوائی لینے کے بعد آپ کو راحت ہو جائے گی اس بیماری سے شفا مل جائے گے تو اب کیا حکم رہے گا جب تک بیماری گئے تب تک روزہ چھوڑتے رہیں گے جب بیماری سے شفا ملے گی تین سال چار سال بعد تو جتنے روزے چھوٹے ہوئے گے ان تمام روزوں کی بعد میں قضا کریں گے اور اگر اس میں بھی یہ گئے کہ ابھی بھی بیماری سے شفا نہیں ملے گی آئندہ بھی داکتر یہ بتاتے ہیں گے اور تجربہ یہ بتاتا گے کہ اس بیماری میں جو بھی مبتلا ہو جاتا گے مرتے دم تک اس کو شفا نہیں ملتی گے یہ پہلے سے اس طریقے سے لوگوں کا ایکسپیرینس گئے لوگوں کا تجربہ گئے اور داکتر جو ماہر داکتر گئے یہ بھی بتاتے ہیں گے کہ اب وہ بیماری اس کو زندگی بھر تک رہے گی اور کسی بھی موسم میں کسی بھی دن روزہ رکھنے کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے تو ایسے بیمار کے بارے میں اب شیخ فانی کا جو حکم گئے برہے کا جو حکم گئے وہی حکم اس کے لیے بھی رہے گا یعنی روزہ رکھنے کے روزے کے بدلے میں اس کے بھی فدیہ دینا جائز ہوگا فدیہ دینے کی اجازت رہے گی لیکن یہ بیمار کیسا ابھی بھی اس کے اندر روزہ کی طاقت نہیں گئے اور غالبے گمان یہ گئے ماہر داکتر بھی یہ بتاتے ہیں گے اور ساتھ میں تجربہ بھی یہ بتاتا گئے کہ مرتے دم تک وہ بیماری رہے گی اور اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آئے گی تو یہ اچھی طرح بیماری کے بارے میں سمجھ لیں کچھ لوگ سوالات ہوتے ہیں گے لوگوں کی طرف سے کہ ابھی آپریشن کروایا گیا ابھی کوئی خاص بیماری گیا جس کی بنیاد پر ہم روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں تو روزے کا کیا فدیہ دیا جائے یہ لوگ سوالات کرتے ہیں گے تو یاد رکھیں کہ روزے کا فدیہ ہر ایک کے لیے نہیں ہوتا ابھی آپ کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں آپریشن آپ نے کروایا گیا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت رہے گی شریعت کے اعتبار سے لیکن جتنے روزے آپ چھوڑیں گے بعد میں جب روزے رکھنے کی طاقت آئے گی تو روزے رکھنے پریں گے ایسا نہیں کہ آپ فدیہ دے کر کے اس سے بریوں ذمہ ہو سکتے ہیں گے روزہ بعد میں رکھنا پرے گا تو بیمار کے بارے میں یہ حکم گے اور بڑھے کے بارے میں یہ حکم گے جیسے عورت کے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے تو اب عورت کے جو پیریت کے دین آتے ہیں بیچ میں ہے اس کے دن پیریت کے دن تو پیریت کا خون جب آتا گیا تب بھی روزے کی اجازت نہیں ہوتی تو اس طرح کے جو دن ہیں گے چونکہ ساتھ روزے مسلسل رکھنے گے لہٰذا اگر ایسے دن آ چکے ہیں کہ جس میں روزہ نہیں رکھ سکتا گیا تو پھر اس کو بیچ میں اگر اس کی وجہ سے روزہ چھوڑتا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں ہے وہ مسلسل مانے جائیں گے جیسے دو دن تین دن چار دن پانچ دن عورت کو پیریت کا خون آیا وہ ساتھ روزے رکھ رہی تھی بیچ میں پانچ دن خون آیا اس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پائی گئے تو وہ پانچ دن کی وجہ سے ایسا نہیں کہ اب پھر سے اس کو ساتھ روزے رکھنے پڑیں گے وہ شروع سے جو اس نے روزے رکھے تھے اس کو شمار کریں گے جیسے ہی پیریت کا خون ختم ہوگا پھر وہ ان روزوں کو رکھنا شروع کر دے گی تو ایسے اگر مجبوری آ جاتی گے تو اس صورت میں پھر رخصت اور اجازت رہے گی اور بیچ میں جو روزے چھوٹیں گے دن چھوٹیں گے تو اس کی وجہ سے وہ ساتھ روزوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا بلکل اولاد ادا کر سکتی گئے اور مرتے وقت اس پر وسیعت کرنا ضروری گئے مرنے والا جو کہ اگر اس نے فیدیا آدھا نہیں کیا گئے تو اس پر وسیعت کرنا ضروری گئے اگر وسیعت نہیں بھی کی گئے تب بھی اولاد اپنے طور پر دینا چاہتی گئے تو بلکل دے سکتی گئے انشاءاللہ تعالیٰ اس فیدیہ کے بدلے میں وہ جو آپ کے والد ہیں دادا کے اللہ تعالیٰ فیدیہ کے بدلے میں جو روزے ان سے چھوٹیں گے ان کو معاف کرے گا اور اس کا ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرے گا تو اولاد فیدیا اپنے طور پر دے سکتی گئے روزے کا فیدیا بھی دے سکتی گئے اور نماز کا فدیہ بھی دے سکتی ہے نماز بھی اگر چھوٹی گئے تو اس کا بھی فدیہ اولاد ادا کر سکتی گئے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی گئے تو روزے کا فدیہ بھی ادا کرنا چاہیے اولاد کو اور نماز کا فدیہ بھی ادا کرنا چاہیے کہ اگر اتنے سارے شہدہ پانی کے روزے پر غضہ ہو گئے کہ اس کا پہ گیا اولادہ نے ہوتا سکتے ہیں تو آپ اس صورت میں کوئی ایسی صورت آئے تھے جس کی بنا پر شریعت رخصت عطا کرے تھے اس میں روزے کے بارے میں تو کم ایسا ہوتا گئے کیونکہ صدقہ فطر کی مقدار آپ دیکھنے جائیں گے اگر گیہوں کے اعتبار سے چاول کے اعتبار سے تو پچاس سانٹھ روپے بنتی گئے اب ایک مہینے کے تیس روزے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں ایک سال کے تیس روزے ہوں گے زیادہ سے زیادہ تو پچاس پچاس کا حساب لگائیں گے تو پانچ سال دس سال بھی اگر اس کا حساب لگانے جائیں گے تو کچھ معمولی ہزار رکم بنیں گے اس سے زیادہ نہیں بنتی اور یہ صورت نماز کے بارے میں آ سکتے لیکن روزے کے بارے میں تو کم پیش آئے گے دس ہزار بیس ہزار پچیس ہزار زیادہ رکم نہیں بنیں گے اگر پانچھے سال بھی آپ شمار کریں گے تب بھی تو عام طور پر ایسا نہیں ہوتا کہ اس لیے اس میں وہی آپ ذہن میں رکھیں حکم کے جتنے روزیں گے اتنے ہی کہ آپ کو حساب کر کے اس کا فیڈی آدھا کر دینا گے نماز کے بارے میں ہو سکتا ہاں کر سکتے ہیں کہ حرج نہیں اجازت رہے گے اس کے اب اس میں اس بات کی احتیاط کرنا ضروری کہ اس کو اس انداز میں نہ کیا جائے کہ پھر الٹی کی کنڈیشن ہو جائے بلکل باہر آپ صفائی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں کہ لیکن زیادہ آپ اس کو پھر اندر دافل کریں حلق کے اندر اور الٹی آنے کی صورت پیدا ہو جائے اس سے بچنا چاہیے ورنہ وہ جان بوچ کر الٹی کرنے والی جو صورت ہے وہ یہاں پر رہے گے بلکل عام حالات میں تو اس طریقے سے چکھنا جائز ہے ہی نہیں اور چکھنا جو ہمارے یہاں پر اتار کے کہ تھوڑا سا موں میں رکھ کر کے اس کو حلق کے نیچے اتار کر کے مزہ محسوس کرنے کے کیسا آگئے تو یہ تو بالکل غلط ہے اس کی بنیاد پر تو روزہ ہی توٹ جائے گا وہ جو چکھنے کا مسئلہ آپ کو فکر کی کتاب میں کسی جگہ پر آپ نے پڑھ لیا گیا تو اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ زبان پر رکھنے کے بعد مزہ محسوس کرے پھر جو بھی گئے اس کو باہر پھینک دے یہ گئے اور یہ بھی کب ہوتا گئے جب مجبور ہی گئے اس صورت میں ایسا کرنے کی اجازت ہے ورنہ عام حالت میں یہ بھی مکروغ ہے ایسا کرنے کے سے روکا گیا گیا تو یہ چکھنے کا مطلب ہے چکھنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ حلق کے اندر اتار دے پیٹ کے اندر اتار دیں اس صورت میں تو روزہ ہی توڑ جائے گا بالکل یہ غلط فہمیں گے عام حالات میں تو اس سے بچنا ہی چاہیے اگر مجبور ہی گئے تو یہ اس طور پر چک سکتے ہیں کہ زبان پر رکھ کر پھر باہر اس کو پھینک دے فجر کی نماز تک لیکن کئی مقامات پر اس سے دیہا کریں کہ وہاں پر عزام تب کسی طرح پر پتہ میں بچائے جاتا بلکہ جو کار دیا جاتے ہیں اسی کار کے پتہ ان کو سیڑی بند کر دیں تو کچھ لوگ عیسا کرتے ہیں کہ عزام یہ راہ دیکھتے ہیں کہ جب عزام ہوگی تربیر ہوگی غلط خیال کے عزام جو ہوتی گئے تو یاد رکھیں کہ فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا گئے اس کے بعد عزام دی جاتی ہے اس سے پہلے تو عزام دینا جائز ہی نہیں ہے جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہوگا تب عزام دی جائے گی اور وہی جو فجر کی نماز کا وقت جو شروع ہوتا گئے وہی وہ وقت گئے کہ سہری کرنے کے اب اجازت نہیں ہے یعنی جس کو آپ صبح صادق کہتے ہیں گے تو صبح صادق کا جو وقت گئے اس کے بعد فجر کی نماز کا وقت تو شروع ہو جاتا گئے اور اس سے پہلے پہلے تک سہری ختم کر لینا ضروری ہے پانچ بجے اگر صبح سادی کا وقت گئے مثال کے طور پر کہ پانچ بجے صبح سادی کا وقت ہوتا گئے تو پانچ بجے سے پہلے پہلے سہری ختم کرنا ضروری گئے پانچ جیسے ہی بچیں گے اب صبح کی نماز کا وقت فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے گا تو یہ جو کرتے ہیں کہ ازان کا انتظار کرتے ہیں ہمارے یہاں پر تو یہی ہوتا گیا کہ ازان پانچ دس منٹ بیس منٹ بعد ہی دی جاتی گے صبح سادی کے وقت کے بعد بھی اگر کہیں دوسری جگہ ایسا گئے کہ بلکل وقت شروع ہونے کے بعد بھی ازان دی جاتی گے تو اس میں بھی دو چار پانچ منٹ کا وقت تو لیں گے صبح سادی کے بعد پھر ازان دی جائے گی تو یہ غلط چیز گئے کہ ازان تک کا انتظار کرتے رہیں صحیح طریقہ یہی گئے کہ ٹائم ٹیبل آپ اپنے پاس رکھیں صبح سادی کا جو وقت ہوتا گئے وہاں تک سہری کی اجازت گئے اس کے بعد اجازت نہیں گئے اب اس میں گھری کے فرق کی وجہ سے ایسا کبھی ہوتا ہے کبھی یہ ہوتا گئے کہ کچھ مسجد والے صبح سادی کے چھ سات منٹ پہلے ہی اعلان کر دیتے ہیں کہ اب وقت ختم ہو گیا کچھ مسجد والے یہ کرتے ہیں کہ صبح سادی کے چار پانچ منٹ پہلے اعلان کرتے ہیں گئے تو اصل اس میں یہ چیز گئے کہ صبح سادی کا وقت جو ہوتا گئے اس سے پہلے پہلے تک آپ کو کھانا پینا بند کر دینا گئے اب وہ صحیح گھری کا جو وقت گئے آج کل تو موبائل میں بلکل ہر جگہ کا ایک ہی وقت رہتا گیا ایک ہی طرح کا وقت رہے گا تو موبائل کے ذریعہ آپ دیکھ لیں اور اچھی طرح اتمنان حاصل کر لیں کہ پانچ بجے صبح سادی کا وقت ختم ہوتا ہے اب آپ کے یہاں اگر چار بج کے پچپن منٹ پہ اعلان ہو گیا کہ صبح سادی کا وقت ختم ہو گیا اور سہری کا وقت ختم ہو گیا تب بھی آپ جب موبائل میں دیکھ رہے گے کہ پانچ بجے تک صبح سادی کا وقت گئے تو اس وقت تک آپ اگر سہری کرنا چاہے تو کر سکتے گے بہتر یہ ہوتا کہ کہ صبح سادی سے دو چار منٹ پہلے ہی آپ سہری ختم کر لیں احتیاطا کیونکہ اگر دو تین منٹ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں تو احتیاطا پہلے ہی آپ ختم کر لیں لیکن جو صبح سادی کا وقت آپ دیکھ رہے گے اس وقت تک سہری آپ کر سکتے ہیں اعلان اگرچہ آپ کی مسجد سے ہو گیا گیا تو اب کہاں کس وقت اعلان کیا جاتا گیا اس کو نہیں دیکھیں گے صبح سادی کا جو وقت گئے اس کو آپ اچھی طرح دیکھ کر گے پھر اسی کے اعتبار سے سہری اور افتیاری کریں گے